بسم اللہ الرحمن الرحیم مہر شاہد محمود ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں نکاح نامہ جو ویسٹ پاکستان رولز انڈر مسلم فیملی لو آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون کے فارم ٹو کے تحت مرتب کیا گیا ہے جو ہر میرے سیرمنی میں فل کیا جاتا ہے اس میں شرائط لکھی جاتی ہیں جس کو جاننا ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں کیا چیزیں لکھی جائیں تاکہ اللہ نہ کرے کوئی سبسیکوینٹلی ڈسپیوٹ آرائزز ہوں تو دونوں پارٹیز کے رائٹس پروٹیکٹ ہو سکیں تو اس میں ہم کلازز وائز ڈسکس کریں گے کہ ان کلاززز میں کیا چیزیں لکھی جا سکتی ہیں اور کیا چیزیں لکھی جانی چاہیے تو چلیں بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف فارم ٹو ہے آف ویسٹ پاکستان رولز انڈر مسلم فیملی لو آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ون کا اور اس میں جو ٹوٹل کلازز ہیں یہ ٹوئنٹی فائیو ہیں اس رولز میں ہم اردو میں بھی ڈسکس کریں گے اور اس کو انگلیش میں بھی ڈسکس کریں گے تقریباً کلاز نمبر ون سے ٹویلو تک جسٹ انفرمیشن ہوتی ہے اور ون میں وارڈ کا نام ہوتا ہے اور پھر تحصیل کا نام ٹاؤن کا نام وہ سارا ہوتا ہے ٹو میں دلہے کا اور اس کی ولدیت اس کی رہائش اور اس کا اڈریس کا ذکر ہوگا تھری میں اسی طرح اس کی ایج ہوگی ڈیٹو برت کا ذکر ہوگا فور کلاز میں دلہن کی اس کی ولدیت اور اس کی رہائش کا حوالہ ہوگا پانچ نمبر جو کلاز ہے اس میں دلہن کی بابت یہ منشن ہوگا کہ ویدر وہ کمواری ہے یا ڈائیوورسڈ ہے اس کا حوالہ ہوگا اس کی ایج کا ذکر کلاز سکس میں ہوگا آگے جو کلاز سیون ہے یہ وکیل کی بابت ہے وکیل دلہن کے وکیل کی بابت کلاز سیون ہے اور کلاز ایٹ میں اس وکیل کی اپوائنٹمنٹ پہ دو گواہوں کی انفرمیشن ہے وہ کلاز ایٹ میں منشن ہوتی ہے کلاز نائن میں دلہے کے وکیل کی بابت انفرمیشن ہے اور کلاز ٹین میں جو اس وکیل کی اپوائنٹمنٹ پہ دو گواہ ہوں گے ان کی ڈسکرپشن دینی ہوتی ہے گواہ جو دلہا اور دلہن کے وکیل کیوں اتنے اہم ہوتے ہیں لیٹس ججمنٹ پی ایل جے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو لہور وان تھری سیون میں اس کا حوالہ دیا گیا ایک کیس میں جو آفٹر دی ڈیٹھ آف ہسمنڈ وائف نے سوٹ فور ریکاوری آف ڈاور فائل کیا انگیسٹ ہیز فادر ان لو تو وہ سوٹ آنوریبل لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ تک گیا اور اس جو سائٹیڈ آہ ریفرنسز ہے سائٹیشن کے مطابق اس کا ڈسیجن آیا اور آنوریبل لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ نے یہ ہولڈ کیا کہ فادر ان لا is liable to pay the dower اور کیونکہ وہ فادر ان لا at the time of marriage he was appointed as a وکیل that very husband یعنی کہ دلہ کا جو باپ تھا وہ اس کا وکیل appoint ہوا تھا اب اسی judgment میں پی ایل جے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو لاہور وان تھری سیون میں وکیل کی definition دی گئی ہے this is a وکیل جو رہنم اس کو agent کے طور پر بھی کہا گیا یا جو ایسا وکیل جو اس کے right کو protect کرے یہ ساری definitions اس judgment میں mention کی گئی ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں class number جو eleven ہے eleven میں witnesses mention کیے جائیں گے جو marriage کے witnesses ہوں گے اب یہ دو set of witnesses earlier mention ہوئے ہیں class number eight اور nine میں class number eight میں جو دو witnesses ہوں گے وہ only for the purpose of appointment of وکیل آف دلہن اور class number ten میں جو witnesses ہوں گے وہ only for the purposes of appointment of وکیل آن بہاف آف دلہا لیکن جو class eleven میں جو دو witnesses ہوں گے وہ marriage کے witnesses ہوں گے اہم witnesses ہوتے ہیں آگے ہم class thirteen پہ آتے ہیں اہم class جو class twelve ہے اس میں date آئے گی marriage کی جب marriage solomonize ہو رہی ہے اور contract ہو رہا ہے اس کی date mention آئے گی class thirteen سے sixteen اہم classes ہیں of that very نکاح نامہ یہ بہت اہم ہے ان کو جاننا ان کی complication اور ان کی جو خصوصیت ہیں اور ان کی جو اہمیت اس نکاح نامے میں ہے یہ ہرے کے لیے جاننا بہت ضروری ہے اس کو غور سے سنیے گا class 13 میں amount of dower mention ہوگی حق مہر کتنا مقرر ہوا وہ mention ہوگا class number 14 میں یہ mention ہوگا whether that dower is معجل اور موجل اب یہ بڑی typical term ہے مہر دو قسم کے ہوتے ہیں حق مہر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک حق مہر معجل اور ایک موجل حق مہر معجل کو ہم prompt dower بھی کہتے ہیں یہ at the time of contract of marriage یہ ادا کر دیا جاتا ہے جو حق مہر معجل ہوتا ہے اس کو defer dower بھی کہتے ہیں یا اس کو intolerable dower بھی کہتے ہیں اور یہ on demand بھی پہ ہوتا ہے یہ جو deferred dower ہوتا ہے یہ اہم ہوتا ہے یہ when the parties کے درمیان کوئی dispute arise آتا ہے تو اسی کی بابت ہی cases فائل کیے جاتے ہیں اب یہ جو deferred dower ہے جو حق مہر معجل ہے یہ کن کن صورتوں میں یہ ادا ہونا ہوتا ہے یہ تین صورتیں ہیں جب حق مہر معجل ادا ہوتا ہے پہلی صورت یہ ہے کہ ان کیس اللہ نہ کرے husband فوت ہو جاتا ہے تو جو بیوی ہے وہ اپنا حق مہر معجل کلیم کر سکتی ہے اور جو میں نے judgment PLJ 2022 لاہور 137 ریفر کی ہے اس میں after the death of husband wife نے suit for recovery of dower معجل فائل کیا جو کہ degree ہوا engage the father of husband second time جو ہوتا ہے جب divorce ہو جاتی ہے تو divorce کے وقت اگر وہ حق مہر معجل ادا نہیں کیا گیا ہوا ابھی تک تو پھر وہ جو بیوی ہوتی ہے وہ suit for recovery of dower فائل کر سکتی ہے اور third at the time جب وہ demand کر دے at any time جب during the marriage بیوی اس کو طلب کر سکتی ہے demand کر سکتی ہے کہ میرا حق مہر مجھے ادا کریں اور جب demand ہو جائے گی اور اس demand pay اگر نہ pay کیا جائے تو اس میں مختلف view ہیں جب تک وہ demand demand کے مطابق وہ pay نہ کیا جائے آگے میریج نہیں چل سکتی یہ بڑے اہم ہیں ان میں section جو class 14 میں ہے how much of dower is معجل prompt and how much موجل deferred یہ class 14 میں اس کا ذکر آئے گا class 15 میں whether any portion of dower was paid at the time of marriage if so how much اور یہ بھی mention کرنا اس میں ہوگا کہ کتنا ادا ہو گیا کتنا انطلب ہے اور کیا اس کی classification ہے اور 16 میں whether any property was given in lieu of the whole or any portion of the dower with the specification of same and its value agreed to between the party اگر کوئی property as a حق میر رکھی جاتی ہے تائین کیا جاتا ہے تو اس کی specification classification class 16 میں لکھنی ہوتی ہے یہ 13 سے لے کے 16 تک جو classes ہیں یہ حق میر سے بابت ہیں اہم classes ہیں اس کے ہر ایک کے لیے جاننا بہت ضروری ہے ہم نے حق میر معجل کو بھی explain کر دیا prompt کو حق میر موجل کو deferred کو بھی explain کر دیا اور اب آگے class 17 ہے یہ ایک قسم کی ایسی class ہے جس میں inheritance powers ہیں parties کی وہ اس میں کچھ بھی mention کر سکتے ہیں کسی بھی term and condition کو class 17 میں mention کیا جا سکتا ہے class 17 یہ کہتی ہے special condition if any اور اس میں کوئی بھی خاص شرط اگر parties کے درمیان agree ہوتے ہیں تو وہ اس میں mention کی جا سکتی ہے اب class 18 whether the husband has delegated the power of divorce to the wife if so under what condition اگر حق کے طلاق بیوی کو تفویز کیا جائے تو class 18 میں وہ حق کا تفویز کیا جانا mention ہوگا اگر وہ conditional ہے تو وہ condition بھی mention ہوگی یہ 18 class اہم ہے لیکن mostly یہ نہیں لکھی جاتی اگر لکھی جائے اور اس میں حق of divorce بیوی کو دے دیا جائے تو اسی طرح وہ divorce دے گی جیسے husband divorce کرتا ہے جیسے procedure husband کے لیے provided ہے divorce کا اسی طرح اگر اس class میں وہ حق دے دیا جائے تو بیوی کو خلا کے لیے نہیں جانا پڑے گا اس کو وہی procedure divorce send کرے گی وہ husband کو اور مسال لتے ہی console کو تو اس کے بعد وہ proceeding as per rule چلے گی after three year after three months وہ effectiveness certificate جاری ہو جائے گا اس کے بعد section 19 یعنی کہ class 19 whether the husband's right of divorce in any way curtailed یہ 19 class یہ ہے کہ کوئی اگر طلاق کا حق husband پہ کوئی پابندی لگائی گئی ہے یا کوئی اس میں کسی قسم کا کوئی restriction ہے تو وہ was drawn up at the time of marriage relating to dar maintenance etc if so contents there of in brief یہ جو class 20 ہے بڑی اہم ہے اگر parties کے درمیان at the time of marriage کچھ agreements ہوتے ہیں maintenance کے بابت ہو سکتے ہیں دعور کے بابت ہو سکتے ہیں تو وہ agreement separate document مرتب ہو سکتا ہے اور اس documents کی brief description اس class 20 میں دے دی جائے تو وہ documents بھی اس نکاح نامے کا حصہ بن جائے گا class 21 یہ ہے کہ اگر کوئی ہسمنڈ اور اس کی آرڈی کوئی بیوی ہو تو وہ اس بابت ہے whether the bride groom has any existing wife and if so whether he has secured the permission of arbitration council under the مسلم family law ordinance 1961 to contract an other marriage اگر second third یا fourth marriage ہے تو اس حوالے سے یہ class mention ہوتی ہے کہ اگر already اس کی شادی ہوئی ہے تو اس نے permission لی ہے تو وہ کس حوالے سے اس permission کا ذکر ہوگا اور پھر 22 میں اس permission کا reference دیا جائے گا number and date of communication conveying to the bride room the permission of arbitration council to contract another marriage یہ 21 22 اس صورت میں applicable ہوگی جب second third یا fourth marriage ہوگی husband کی name and address of a person by whom the marriage was and his father اور 23 میں نکاح خان جس نے شادی conduct کروائی ہے نکاح پڑھوایا اس کا حوالہ آئے گا اور 24 میں date of registration of marriage آ جائے گی 25 میں وہ registration fees کب پہ ہوتی ہے اس کا ذکر ہے نیچے آئے کے اس کے سگنیچرز ہوں گے اور شادی کے گواہوں کے سگنیچر ہوں گے ایک چیز جو bottom میں first set of گواہ ہیں یعنی کہ دلہا کے وکیل کے تقرر کے گواہان تو وہ ان گواہان کا گواہ number one اور two پہ سگنیچر ہوں گے جو class number ten میں منشن ہوں گے اور جو دلہن کے وکیل کے تقرر کے گواہان کے دستخط ہیں اس میں گواہ number one two پہ جو class number eight پہ جن کا نام لکھا ہوگا وہ سگنیچر کریں گے اور شادی کے گواہان پہ جو class number eleven پہ گواہان سگنیچر آئیں گے تو یہ ہم نے overall اس کا discussion کی کہ یہ نقاہ فارم ہوتا کیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں دلہا کے rights کہاں protect ہوتے ہیں دلہن کے رائٹ کہاں protect ہوتے ہیں کیا کیا چیزیں اس میں لکھی جاتی ہیں کیا کیا چیزیں اس میں لکھی جا سکتی ہیں تو آج تک کے لیے اتنا ہی مہر شاہد محمود advocate کو اجازت دیجئے مہر legal aid and co کو subscribe کریے share کریے اپنے قیمتی عراس ہمیں ضرور اگاہ کیجئے thank you very much allah afir